اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ خبال الرحیم اسلام علیکم ویوز میں سید کاشیف علیہ الاب صاحب کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کی ویڈیو ہماری جو ہے وہ لوہِ عوج زہرہ نمبر فور کے حوالے سے ہے اور یہ لوگ خاص طور پر شادی رشتے میں سانی کے لیے جو ہے وہ خاص لوہ ہے اور یہ عوج زہرہ کی نیک ساتھوں کے در جو ہے وہ پیار کی جاتی ہے سورہ احضاب کا یہ نقش ہے خاص طور پر اور اگر یہ خاص طور پر اسی حالے سے تیار کیا جاتا ہے کہ رشتے شادی میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے بندش لگی ہوئی ہے نحوست ہے چاہے وہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے ہے منگل یوگ کی وجہ سے ہے چاہے وہ آپ کسی بھی عامومی طور پر رکاوٹ کی وجہ سے ہے بندشی اثرات کی وجہ سے ہے نحوستی اثرات کی وجہ سے ہے گردشی اثرات کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے مخالفت ہے رکاوٹ ہے رشتے شادی نہیں ہو پھارا مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو اس ایسے حالات میں جو ہے یہ جو لوہ ہے سورہ حضاب کی یہ خاص طور پر جو ہے یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے اور عوج زورہ کی نیک ساتھوں میں جو ہے اس کو تیار کیا جائے تو اللہ کی فضل و کرم سے جو ہے حسب مراد جو ہے فوری طور پر کام یا بھی جو ہے وہ حاصل ہوگی دو اس محلو سناللہ تعالیٰ کہ یا موتی ہو یا غفور ہو وہ اس لوہ مبارکہ کے نیچے جو ہے وہ پندہ کیے جائیں گے گولڈن میٹل کی اوپر خدائی کر کے آپ یہ جو ہے وہ پہلے حصار حفاظت کر لیں اپنی اور باقی جو ملوہ آزمات جو نقش ہیں اور لوہ ہے اس کے مطابق اس کو اس کی چال کے مطابق یہ مربع نقش ہے اور اس کی جو ہے وہ چال کے مطابق سولہ خانے کا نقش ہے اس کو آپ پٹ کرنا شروع کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سولہ خانے کا نقش پور کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں چار اخت طرف سے اس کو جمع کریں تو اگر وہی نقش جو وہی اداد آئیں گے جو نقش سے مطلقہ اداد ہے جس کا مطلب ہے نقش جو ہے وہ آپ کا ٹھیک بن گیا ہے نقش بنانے سے پہلے جو ہے وہ جو اس سے مطلقہ صدقات ہیں وظائف ہیں اور بخورات ہیں حفاظت و حصار کے معمول ہیں وہ ساری چیزیں آپ جو ہے اس سے مطلقہ پہلے لو سے پہلے کر لیں اور خدائی کر کے یہ لو جو ہے وہ گولڈن میٹل کے اوپر جو ہے وہ تیار کریں میٹل کے اوپر تیار کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دائمی اثرات کی حامل ہو جاتی ہے ایسے لو کہتے ہیں کہ جی کارڈ کے اوپر یہ گتے کے اوپر لو تیار ہوتی ہے یا کارڈ اس میں میٹل پہ جو ہے اس پہ کیا اثرات کا فوائد کا فرق ہے تو فرق یہ ہے ایک تو میٹل کے اوپر یہ لو جو ہوتی ہے یہ سری اور لسر یعنی فاسٹ ایفیکٹیو ہوتی ہے یعنی وہ فوری طور پر اثر کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے اثرات جو ہے تیز ہوتی تیز ترین ہوتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ پائدار ہوتی کیونکہ جب یہ اس کا خدائی کر دی جاتی ہے نقش کی لو کے کسی دھات کے اوپر تو وہ پھر وہ مستقل چل پڑتی ہے وہ اس کو مٹایا نہیں جا سکتا اکثر دیکھا گیا کہ بہت سر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے وہ کسی عمل بنایا کوئی لو کوئی چیز تیار کی تویز کیا نقش کیا لیکن وہ کچھ عرصے بعد اس کا سر ختم ہو گیا اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ نقش جو ہے وہ آہ ہلکا پڑ جاتا ہے مدم ہو جاتا ہے اس کی لکھائی میں کمی آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے سرات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں جو کہ لوگ کی اوپر جو ہے کھدائی کی جاتی ہے گھرائی میں تو اس کی وجہ سے اس کے سرات جو ہے وہ دائمی ہوتے ہیں مستقل ہوتے ہیں اور تیز رفتار ہوتے ہیں وہ زیادہ پاورفل ہوتے ہیں تو یہ لو جو ہے خاص طور پر جو چار نمبر کی لو ہے وہ جو زورہ کی نیک ساتھ ہیں جو ہے وہ سال میں ایک بار آتی ہیں تو اس طرح یہ جو ہے یہ لو جو ہے اس میں ساتھ زہرہ میں آپ جو ہے وہ اس کو تیار کریں تو انشاءاللہ یہ مجارب المجارب عمل ہے بہترین عمل ہے جتنا بہت ہی طاقتور عمل ہے یہ اور تو اس لوگ کو جو ہے اوجے زہرہ کی شادی کی لوگ آتے ہیں شادی میں سانی کے لیے نکاح میں سانی کے لیے شادی رشتے کے معاملات میں مشکلات کے خاتمے کے لیے کسی بھی قسم کی اگر کو مخالفت جا رہی شادی رشتے میں اس کے خاتمے کے لیے اکثر دیکھا کہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے بھی شادی رشتے میں رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے بعض قطعوں کے اسی جزے سے سہر جادو بندش کی وجہ سے نظرِ بد کی وجہ سے یا بھی کسی بھی قسم کی نحوصت کی وجہ سے جو ہے وہ رکاوٹ کو ہوتی ہے تو اللہ کے فضل قرم سے یہ جو ہے رکاوٹ اس میں ختم ہو جائے گی اور اللہ کے فضل قرم سے جو ہے نصیب کشائی ہو جائے گی آہ وصیفے کے طور پر یا موتی ہو یا گفورو کا ورد جو ہے وہ کیا پڑھا جاتا ہے اس کے اندر اور وہ تین سو تیرہ بار یا سو بار ییک سو گیارہ بار ورد اس کا کرے تو اللہ کے فضل قرم سے چند دنوں میں یہ جو ہے رشادی رشتے کی جو بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ساتھ یہ لوگ مبارکہ جو ہے اس کو رکھنے کا طریقہ کار بھی یہ بڑا آسان ہوتا ہے گل ماری میں رکھ دیں دراز میں بریف کیس میں کمرے میں ہینڈ بیگ میں کہیں بھی آپ اس کو ٹک سکتے ہیں جب لو مگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ لو مگانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ہمارے نیچے وٹس اپ نمبر دیئے گئے ہیں اس پر آپ ہمارے سے رابطہ کر لیں اپنا نام بالدہ کا نام سینڈ کر دیجئے اپنا اٹس سینڈ کر دیجئے تو اس ساتھ اپنا آپ جو جو زیرہ چلینڈ والے نمبر ہیں ان کے پر ہمارے جیس کیسی پیس اکاؤنٹ بنا وہاپ اس پہ حدیعہ بیج کے جو ہے وہ لو اپنے اٹس پہ حاصل کر سکتے ہیں ساتھ سارا طریقہ کار جو ہے اس کا استعمال کا وہ اس میں بتا دیا جائے گا یہ ساتھیں نیک ساتھیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں انتیس تیس کو آ رہی ہیں اور یہ بڑا خاص وقت ہے سال کے بعد چند لمحوں کا یا چند گھنٹوں کا یہ وقت آ رہا ہے اور اس خاص وقت میں جو ہے یہ جو لوہ مبارکہ تیار کی جائے گی تو اس طرح ان آپ اس کی جو نیک ساتھیں ہیں اس طرح ان آپ یہ لو جو ہے بنوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی قسم کا ذہچی ستخارہ بنوانا چاہتے ہیں اپنے لکی سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا لکی سٹون آپ کے لئے فائدہ مند ہے آپ کو اپنے بس ارگم طابق کون سا سٹون پہننا چاہیے کتنے وزن کا کتنے سائز کا کتنے حجم کا اور کس ساتھ میں پہننا چاہیے کس وقت پہننا چاہیے کس فنگر میں بیانا چاہیے وہ تفصیح بھی ہم سٹون کے ساتھ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کے لئے وقت آپ کو دیگر کوئی لوہ بنوانا چاہتے ہیں لوہ مشتری لوہ اطارت لوہ مریخ لوہ سہرہ یا ساتھ ساروں کی لو یا لوہ زہل بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ